تو پروردگارِ عالم رسول خدا ناراض ہے ارمائے حبیر یہ ایسے لوگ ہیں اگر میں ان کو ڈراتا بھی ہو فطرتِ بنو امیہ اگر ان کو ڈرائیا بھی جاتا ہے فَمَا يَزِيدُهُمْ تِلَّهُمْ تُغْيَانًا تَبِیرًا ان کو جتنا سمجھاؤ ان کو جتنا ڈراؤ کہ ان کی صفت ہے کہ ان کا تغیان اور بڑھتا ہے ان کی مخالفت اور بڑھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جتنا آپ سمجھاتے ہیں یہ اور آپ کو قتل کرتے ہیں جتنا آپ حق پر پینات دیتے ہیں ان کے دل میں اور لوز بڑھتا ہے اور نفاہ بڑھتا ہے اور میں کیوں نہیں کیونکہ مبارک شکر ملعون ہے یہ ملعون درہا ہے اس کی نسل ملعون ہے اس کی سوچ ملعون ہے لیکن اے حبیب غبرانہ نہیں ہم نے سوری لور میں ایک شجر مبارکہ بڑھتایا ایک مبارک شکر ملعون ہے جس میں دو نور آئے ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے نورن علا نور ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے اسی امید پر تو شیرہ کی رہا ہے اسی امید پر تو یہ مسئیبت کو مذکومیت کو برناس کر رہا ہے وہ امید والفجر ہے والیان لناشر وہ فجر کی امید ہے فجر پرسوں کی مجلس میں کہہ چکا فجر سے مراد ہے زہور امام کی امید ہے لیکن اے لوگو والیان لناشر والشفع والوطر حلفی ذالک قسم اللہ فی حد کیا تو نہیں دیکھ رہا میں کتنی بڑی قسمیں پھارا ہوں کس کی قسم فجر کی قسم کس کی قسم لیان لناشر کی قسم اللہ کہتا ہے تو جانتا نہیں یہ کتنی بڑی قسمیں ہیں میں مواقع النجوم کی قسمیں نہیں کہوں گا یہ ظاہرن کوڈ ورڈز ہیں کس کے لیے جو صاحبان افکر جو صاحبان افکر خدا صاحبان افکر کو چھپے چھپے الگات میں رازتہ لکھاتا ہے گھمرانا نہیں پریشان نہ ہونا یہ فجر آئے گی ظہور کا وقت آئے گا پھر خدا قوم اعت کا ذکر کرتا ہے اللہ تیم لخو مثل بلاد کیا تم نے آت کو نہیں دیکھا جس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھی جس نے بڑے بڑی محل بنائے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بقا آئے وہ بھی یہ سمجھتے تھے میرے نمیوں کو ہرا دیں گے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ جائیں گے لیکن اے مسلمان کیا تو قرآن نہیں پڑکا کیا تو نہیں ریکھتا بسخن بالبات جو بڑے بڑے پہاڑ بناتے تھے جو پہاڑوں پہ ٹکروں پہ پاک کے لاتے تھے اس سے بڑے بڑے محل بناتے تھے کائنات میں نمتخلوں کو اس جیسا کوئی بلاد نہیں بنا اس جیسا کوئی شہر نہیں بنا آج بھی مصر آپ کے لیے ایک رول موڈل ہے آج بھی مصر کی سمافت آپ کے لیے رول موڈل ہے آج بھی اعجاب مصر کا کل میں بندی ہیں ارے یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ہمیں طرم کرنے والا نہیں کوئی ہمیں برواد کرنے والا نہیں کل کی بارش نے لوگوں کو بتا دیا جب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے جب وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے تو کہاں بھی تمہاری سرکنی کہاں بھی تمہاری بڑے میں تمہاری لگوں کو یاد کر کہ اس قرآن نے بھی ہرار سال سرکشی کی تھی وہ بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی عذاب نہیں آئے گا کوئی خل کرنے والا نہیں کوئی تباہ کرنے والا نہیں لیکن میرے عذاب نے بتا دیا میرا تازیانہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی قدرت مند آئے اگر کوئی تازم رہتا ہے اگر کوئی پاور رہتا ہے اگر کوئی سنپر پاور ہے وہ تمہارا رم آئے اور رمب العالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ سمجھتے تھے جنہوں نے بلعالمین تغیان کیا تھا لیکن اِنَّ رَبَّكَرْ لَبِرْزَادْ تُجھے رَبْ کا تمام چاہا رَبْ کا تمام چاہا یہ اللہ کی سنت ہے جسے سنتِ تدریج کہتے ہیں سنتِ تدریج کا مطلب یہ ہے وہ آہستہ آہستہ تجھے امتحان میں نالتا ہے وہ بلکل خاموشی سے تیرا امتحان دیتا ہوتا ہے اب یہ تدریج سو سال تک بھی ہے ہزار سال تک بھی ہے پانچ سو سال تک بھی ہے یہ جنتی رہتی ہے وہ اس میں دیکھتا رہتا ہے کون ہے جو مومن ہے وہ پرکتا رہتا ہے کون ہے جو ہیرہ بن کے اس پتھر سے نکلے گا اس لیے معصوم فرماتے ہیں جس طرح تو زمین پر بھی کر آسمانوں کے سناروں کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے آئے مومن بالکل اسی طرح زمین کے بعد ایسے دھر ہے جو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے جہاں پر ملائک ان گھروں کو دیکھتے ہیں آئے مومن تو نے سوچا رہی کہ یہ دن رات جو اللہ کے ملائک زمین پر نازل ہوتے ہیں یہ کام میں نازل ہوتے ہیں ان کو نشانی دی جاتی ہے یہ نور کو دیکھ کر نازل ہوتے ہیں جس جس گھر میں اطاقتِ احطبائیت کا نور ہوتا ہے وہ چمکت ہی روشنی کو دیکھتے ہیں وہ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کو دیکھ کر آتے ہیں جب آپ پڑے محمد وآلہ محمد وآلہ شکر مہدی سے ملا دے